آپ لوگوں نے ایسی موویز تو ضرور دیکھی ہوں گی جس میں کسی آدمی کو ایسی سچویشن میں فساد دیا جاتا ہے جہاں سے زندہ نکلنا ناممکن ہوتا ہے اور اپنی جان بچانے کیلئے وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں لیکن انہیں اس کھیل میں کم سے کم پتا تو ہوتا ہے کہ انہیں اپنی جان بچانے کیلئے آخر میں کرنا کیا ہے لیکن آج ہم جو کہانے آپ کو بتانے والے ہیں اس میں ایک لڑکی خود کو ایک چھوٹی سی ٹنل میں فسا ہوا پاتی ہے اور اسے وہاں سے رینگ ہوتے ہوئے باہر نکلنا تھا اب اس بیچاری کو کیوں بند کیا گیا تھا اس کے ساتھ وہ کریں گے کیا کیا وہ باہر نکل پائے گی یا اندر ہی ماری جائے گی جانیں گے ہم آج کی ویڈیو میں مووی کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کا نام لیسا ہے لیسا ایک سنسان سڑک پر اکیلی تھی اور وہ کار کے نیچے آ کر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن مرنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل تھا جتنا کی زندہ رہنا ایک کار والا اسے سنس سنسان سڑک پر اکیلہ پا کر اسے لفٹ آفر کرتا ہے پہلے تو لیسا اسے منع کرتی ہے لیکن پچھلے کئی گھنٹوں میں صرف وہی کار تھی جو سڑک سے گزری تھی اس لیے اس نے سوچا کہ چلو چل ہی لیا جائے وہ آدمی اپنا نام ایڈم بتاتا ہے اور اس کی آواز بہت بھاری تھی اور وہ بہت ہی سیریس باتیں کر رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی پولیس والا ہو لیکن اصل میں تو وہ چوکیدار تھا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج لیسا کی بیٹی کا جن ہے لیسا بس اسی دکھ کو اپنے ساتھ لے کر چل نہیں پا رہی تھی اور اسی لیے وہ اکثر سوسائیڈ کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی لیسا ٹائم پاس کیلئے کار کا ریڈیو چالو کرتی ہے لیکن ریڈیو پر ایک ایمرجنسی خبر سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے مانو زمین کھسک گئی تھی اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی دو لڑکیوں کا کھون کر کے فرار ہو گیا ہے اور پہچان کیلئے اس کے ہاتھ میں ایک کروس کا ٹیٹو ہے لیسا دیکھتی ہے کہ ایڈم کے ہاتھ پر بھی ویسا ہی ٹیٹو تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک سیریل کلر کے ساتھ بیٹھی ہے اس سے پہلے وہ کچھ کر پاتی ایڈم اچانک سے بریک لگاتا ہے اور لیسا کا سر کار کے سٹیرنگ سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ شاید بیہوش ہو جاتی ہے لیکن یہاں وہ مری نہیں تھی کچھ ٹائم کے بعد اسے ہوش آتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے روم کے اندر بند پاتی ہے جہاں پر اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ وہ کم سے کم ٹھیک سے کھڑی ہو لیسا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی جیسا کچھ بندہ ہوا تھا جس میں سے پیلے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی اور یہی وہ چیز ہے جو اس کی موت کا کارن بنے گی لیسا اپنے آس پاس باہر نکلنے کا راستہ ڈھونٹی ہے لیکن وہاں کوئی دروازہ ہی نہیں تھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جگہ کتنی چھوٹی ہے پر یہ تو کچھ بھی نہیں آگے کا پورا سفر تو اسے رینگتے ہوئے پورا کرنا پڑے گا لیسا تو ہار مان کے بیٹھ گئی تھی لیکن تب تبھی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے وہ جب اس کے اندر دیکھتی ہے تو اسے باہر نکلنے کا راستہ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا اور وہ اسی امید میں آگے کی اور جانے لگتی ہے لیکن اندر آتے ہی اس کے پیچھے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پر اسے امید تھی کہ وہ باہر نکل جائے گی پر تبھی اس کے سامنے ایک اور دروازہ بند ہوتا ہے اور اب سے لیسا اتنی آسانی سے باہر نہیں نکل پائے گی اس دروازے کے بغل میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا اتنا چھوٹا کہ لیسا کو دو دیواروں کے بیچ میں خود کو رگڑتے رگڑتے آگے لے کر جانا پڑتا ہے لیسا کے ہاتھ میں جو ہجکڑی تھی اس میں گیارہ منٹ کا ٹائمر تھا اب ایک تو وہ ایسی جگہ پر فسی ہوئی ہے اور اوپر سے یہ ٹائمر اس کا مطلب صاف تھا کہ گیارہ منٹ کے بعد کچھ تو گلت ہونے والا ہے لیکن لیسا کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے پاس آگے بڑھنے اور جلدی آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا وہ چھاروں اور کلر فل لائٹس لگی ہوئی تھی لیکن دیکھنے میں یہ جگہ جتنی سندر ہیں اصل میں اتنی ہی بھیانک تھی وہاں کی دیواریں ایک دوسری کے نزدیک آنے لگتی ہیں لیکن لیسا نے اسے پہلے ہی بھاپ لیا تھا اور اسی لیے وہ کچھلے جانے سے پہلے ان کے بیچ سے نکل آتی ہے اور آگے جاتے وقت اسے ایک لاش دکھائی دیتی ہے اس کے ہاتھ میں بھی لیسا کی جیسے ہتھکڑی تھی اس کا مطلب کبھی نہ کبھی وہ بھی اس گیم میں فز گیا ہوگا اور اور آج اس کی یہ حالت ہو چکی ہے لیسا اس لاش کو اپنے راستے سے ہٹاتی ہے اسے چھو کر لیسا کو گھنا رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے خود کو سمالا آگے جانے پر ایک اور گیٹ بند ہو جاتا ہے اس کی ہتھکڑی ریڈ کلر میں چمکنے لگتی ہے اور اس ٹنل سے لیزر جیسی کوئی چیز باہر نکلتی ہے لیسا کو اپنے پیچھے سے ایک چھوٹا سا چیمبر کھلتے ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ طورت ہی پیچھے کی اور جا کر اس چیمبر میں گھ جاتی ہے اور ایک کانچ کا دروازہ اسے اندر ہی لوگ کر لیتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹنل میں آگ کی لپٹے فیل جاتی ہیں کیونکہ لیسا کا ٹائم ختم ہو گیا تھا لیسا کیونکہ اس چیمبر میں تھی اس لیے اس کی جان بچ جاتی ہے اور اس کا ٹائم پھر سے ریچارج ہو کر 11 منٹ کا ہو جاتا ہے لیسا وہاں سے باہر تو نہیں آنا چاہتی تھی لیکن وہ چیمبر اپنے آپ ہی بند ہو جاتا ہے اس کے باہر آتے ہی دیواریں ایک بار پھر سے سکڑنے لگتی ہیں اور لیسا لیسا کو لگا کی اس بار وہ یہیں پر مر جائے گی لیکن وہ سکڑن بس اس کے راستے کو چھوٹا کرنے کیلئے تھی نہ کی اسے مارنے کیلئے اب یہاں لیسا کی ہمت جواب دے چکی تھی اور وہ بیچاری فوٹ فوٹ کر رونے لگتی ہیں اور روئے بھی کیوں نا ایسی بھیانک جگہ پر تو کوئی بھی ہار مان لے گا لیسا کسی طرح ہمت بھٹور کر آگے جاتی ہے اور آگے اسے پانی ملتا ہے اس کا سر الٹا تھا پر اپنے ہاتھوں کی مدد سے وہ پانی کو بھٹ دور کر پینے لگتی ہے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس پانی میں کودنے کے وہ سانس روک کر اندر جاتی ہے اور ایک دوسرے راستے سے ہوتے ہوئے کسی دوسری ٹنل میں پہنچتی ہے تھوڑی دیر کیلئے تو وہاں شانتی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں بہت سارا پانی کٹھا ہونے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لاش بھی بہکر آتی ہے لیکن لیسا کسی طرح تیر کر اس کے اندر سے باہر نکل آتی ہے کیونکہ اگر وہ کہیں بھی رکتی تو اس کا مارا جانا تے تھا اتنی دیر سے رینگتے رینگتے اس کا شریر اکڑ گیا تھا لیسا کو کسی کے رونے کی آواز آتی ہے چلو کوئی تو ملا جو کم سے کم یہاں پر زندہ ہے وہ اس کی آواز کا پیچھا کرتی ہے لیکن جلدبازی میں وہ ایسیڈ سے بنے ایک ٹھب میں گرنے سے بال بال بستی ہے اس ٹنل کے کناروں کا سہارا لے کر وہ آگے جاتی ہے لیکن اس کا پیر ایسیڈ میں ٹچ کر جاتا ہے جس سے اس کے پیر کی سکن جل جاتی ہے اب آگے جانے پر لیسا ا ایک آدمی کو دیکھتی ہے اس کے بڑے بڑے بال تھے اور وہ شاید کئی مہینوں سے اس گیم میں فسا ہوا تھا اس چیز کا اثر اس کے دماغ پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہ تھوڑا ہی سہی مگر پاگل تو ہو ہی گیا تھا لیسا اسے کہتی ہے کہ جس نے بھی ہمیں یہاں پر بند کیا ہے وہ ہمارے اوپر کسی چوہے کی طرح ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے لیکن ایک دوسرے کی مدد سے ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں اب وہ آدمی تب تک اس کی سنتا رہتا ہے جب تک ان دونوں کے سامنے پھر سے وہ گلاس چیمبر اوپن نہیں ہوتا ان دونوں کو ہی پتا تھا کہ اس ٹنل میں دوبارہ سے آگ لگنے والی ہے اور اس چیمبر میں صرف ایک آدمی کے رہنے کی جگہ ہیں اسی لیے وہ دونوں اس میں پہلے جانے کیلئے آپس میں ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں کسی طرح اندر باہر اندر باہر کر کے وہ آدمی چیمبر کے باہر آ جاتا ہے اور اندر آنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ دروازے میں فس کر کٹ جاتا ہے لیسا دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر وہی کروس کا نشان ہے جو ایڈم کے ہاتھ پر تھا اس کا مطلب وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ خود ایڈم تھا اس کا ٹائم اوور ہوتے ہی وہاں آگ لگ جاتی ہے اور ایڈم یہاں پر جل کر مر جاتا ہے لیسا کے سامنے ایک روبوٹ آتا ہے جس کا سر آدھا انسان سے بنا ہوا تھا وہ لیسا کے گھاووں کو ٹھیک کرتا ہے لیسا اسے کہتی ہے کہ وہ مرنا چاہتی ہے لیکن وہ روبوٹ اسے ایک فلیش بیک دکھاتا ہے جب ایڈم نے کچھ مہینوں پہلے اس کار میں اس کے اوپر حملہ کیا تھا لیسا اسے بچ گئی تھی لیکن تب ہی آسمان سے کوئی چیز یا پھر کہیں کہ ایلینز نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور انہوں نے ہی اس پورے گیم کو بنایا ہے اور وہ کسی کارن سے نہیں چاہتے کہ لیسا اس گیم میں ماری جائے وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسے مارنے کی کوشش تو پوری کی ہے ایڈم کے ہاتھ کو دیکھنے پر اسے ڈائمنڈ اور کروس کے سیمبل دکھائی دیتے ہیں اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی ایک گھومتا ہوا بلیڈ اس کی اور آنے لگتا ہے اس کا شکار بننے سے پہلے لیسا وہاں سے الٹے پیر بھاگ جاتی ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ سب ہی سوچ رہے ہوگی کہ یہاں یہ سب آخر ہو کیا رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ لیسا بھی بلکل یہی سوچ رہی ہوگی کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو آدمی آگ میں جل کر مر گیا تھا وہ ایک بار پھر سے عدمری حالت میں لیسا کا پیچھا کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ لیسا زندہ واپس جائے لیسا اس سے بچتے بچاتے ایک روم میں آتی ہے اور اس روم میں بہت ساری روشنی تھی مانو جیسے ٹنل کی ساری لائٹس اسی کمرے میں لگا دی ہوں وہاں پر لیسا اپنے آپ کو دیکھتی ہے مطلب اپنے بچپن کی تصویروں کو لیکن یہاں حیرانے کی بات یہ تھی کہ اس کے علاوہ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے بچپن میں کیا کیا دیکھا ہے تو یہاں اس کی یادوں کی ویڈیو بنا کر چلا کون رہا تھا اس کا جواب بہت آسان ہے یہ سب کچھ ایلینز کر رہے تھے ہمیں یہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لیسا کی بیٹی کی موت ونڈو سے کودنے کی وجہ سے ہوئی تھی جس کا دوش وہ ہمیشہ خود کو دیا کرتی تھی کیونکہ اس کی بیٹی کو کیا پتا تھا کہ وہ نیچے گر کر مر جائے گی ایڈم اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گیا تھا لیسا کے سامنے دو راستے آتے ہیں لیکن سوچنے کے لیے سمیں بہت کم تھا اوپر سے اس کا ٹائم بھی ختم ہونے والا تھا وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے نکیلے تار لگے ہوئے ہیں اور اگر اسے اپنی جان بچانی ہے تو اسے انہیں پار کرنا ہی پڑے گا وہ کاٹے اس کے شریر کو نوچ رہے تھے کہیں کہیں تو اس کی پوری سکن نکل گئی تھی لیکن افسوس ٹائم ختم ہو جاتا ہے اسے لگا کہ اب تو وہ مر جائے گی لیکن تب ہی وہ آگ کی لپٹوں سے بچ کر نیچے کی اور گر جاتی ہے لیسا اسی جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں سے اس نے شروعات کی تھی اس کے بعد وہ ہمت ہار چکی تھی اس کے پورے شریر سے خون نکل رہا تھا لیسا دیوار پر وہ نشان بنا دیتی ہے جو اس نے ایڈم کے ہاتھ پر دیکھا تھا تاکہ وہ نہیں تو کم سے کم کوئی اور اس خطرناک جگہ سے باہر نکل پائے وہ روبوٹ دوبارہ سے اس کے پاس آتا ہے وہ لیسا کے گھاووں کو ٹھیک کرنے والا تھا لیکن لیسا اسے کہتی ہے کہ اب اسے جانے دو وہ اب اور برداشت نہیں کر سکتی روبوٹ اس کے کہنے پر اسے زہر کا انجیکشن لگانے والا تھا لیکن تب ہی لیسا اس نشان کو دیکھتی ہے اور اسے لگا کہ وہ کوئی نورمل ٹیٹو نہیں تھا بلکہ وہ وہاں سے باہر نکلنے کا میپ ہے لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر کے اس میں ڈیریکشن لکھی ہوئی تھی اس کے بعد اس امید میں کی وہی باہر جانے کا راستہ ہے لیسا دوبارہ سے آگے جانے لگتی ہے وہ اس بار سبھی رکاوٹوں کو آسانی سے پار کر رہی تھی چاہے وہ آگ ہو یا پانی جب اس کے سامنے ایسیڈ والا ٹانل آتا ہے تو اس میں لیسا اپنی ہتھکڑیوں کو پگھلا دیتی ہے اور اسے اپنے ہاتھوں پر بھی ویسے نشان ملتے ہیں جو ایڈم کے ہاتھوں پر تھے لیکن پتہ نہیں کہاں سے ایڈم ایک بار پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس کا شریر چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ بہت تیجی سے اس کی اور آ رہا تھا لیکن لیسا نے اس بار اپنا دماغ لگایا اور اس ہتھکڑی کو نکال کر دوسری ٹانل میں فیک دیا ایڈم اس سے نکلنے والی روشنی کا پیچھا کرنے لگا اور وہ خود صحیح راستے کی اور جانے لگی آگے جا کر لیسا کو اب تک کا سب سے عجیب ٹانل ملتا ہے اس میں کوئی ہائی ٹیک دیوارے نہیں تھی بلکہ یہ پورا ٹیشیوز سے بنا ہوا تھا لیسا وہاں پر کچھ کریچرز کو دیکھتی ہے یا کہیں کہ ایلینز اب وہ ان سے ڈرتی نہیں بلکہ انہیں چھو کر کمینیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے آگے جا کر اسے اپنی ہتھکڑیاں ملتی ہیں لیکن ظاہر سی بات تھی اسے وہاں پر ایڈم ہی لیا ہوگا لیسا اسے چپکے سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس میں لگا الارم بجھنے کی وجہ سے ایڈم اس کا ایک بار پھر سے پیچھا کرنے لگتا ہے ٹائم ختم ہو گیا تھا اسی لیے لیسا دوبارہ سے چیمبر میں جانے لگتی ہے اور اس بار وہ ایڈم سے پہلے پہنچ گئی تھی لیسا کو لگا کہ جلو آخر کار اس مسئیبت سے پیچھا چھوٹا پیرو سے اس کے سر کو کچل کر مار دیتی ہے چلو کم سے کم یہ تو ختم ہوا لیسا آگے جاتی ہے اور اس بار یہ آخری ٹنل تھی جو اسے پار کرنی تھی جس کے بعد کھلا آسمان اس کا انتظار کر رہا تھا لیکن تب ہی اسے اپنی بیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے آواز چھوڑو اس بار تو وہ دکھائی بھی دے رہی تھی وہ لیسا سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلو ہم ایک ساتھ مل کر رہیں گے لیکن لیسا یہاں اس سچائی کو ایکسپٹ کر لیتی ہے جس سے وہ اتنے سالوں سے بھاگ رہی تھی کہ اس کی بیٹی اب اس دنیا سے جا چکی ہے اور اس کی اصلی دنیا اس ٹنل کے دوسری اور ہے وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر صحیح راستے کی اور جانے لگتی ہے لیسا اپنی اس ہتکڑی کو فیک دیتی ہے لیکن ابھی بھی اس کے سامنے اب تک کا سب سے مشکل پڑھاؤ تھا لیسا کے آگے تین بے حد نکیلے سلائسنگ بلیڈ گھوم رہے تھے پہلا بلیڈ چار سیکنڈ میں نیچے آتا تھا دوسرا بلیڈ تین سیکنڈ میں اور تیسرا بلیڈ صرف اور صرف دو سیکنڈ میں لیسا پہلے اور دوسرے کو کسی طرح پار کرتی ہے لیکن تیسرے والا اس میں سے نکل تو جائیں گے لیکن صرف آدھے کٹے ہوئے شریر کے ساتھ بلیڈ کی اوپر جاتے ہی وہ ترند بھاگتی ہے لیکن افسوس اس کا ایک پیر بلیڈ کی نیچے فس گیا تھا اور اس سے لیسا کو بہت درد ہوتا ہے سچ میں یہاں تک پہوستے پہوستے اس کا شریر لگ بھگ ختم ہو گیا تھا پر اسے لگا کہ آخر میں وہ یہاں سے نکل جائے گی لیکن ایسا ہوتا نہیں کیونکہ اتنے سمیں سے جسے وہ کھلا آسمان سمجھ رہی تھی وہ بس ایک LED ڈسپلے تھا اور اصل میں وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا لیسا زور زور سے رونے لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ آخر میں خود سے کہتی ہے کہ کم سے کم وہ یہاں تک تو پہنچی اس نے کوشش تو کی اتنا کہتے ہی اس ٹنل میں اچانک سے بہت ساری روشنی آنے لگتی ہے لیسا کی بوڈی ہوا میں اڑنے لگتی ہے اور ایک تیز روشنی کی چمک کے ساتھ وہ خود کو ایک جھرنے کی نیچے پاتی ہے اسے لگا کہ اب وہ آزاد ہے لیکن وہ ساتھ ہی میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے لیسا اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ مر گئی ہے جس پر اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اس کا شریر تو کئی بار مر چکا ہے لیکن ہر بار وہ دوبارہ سے جنم لیتی ہے لیکن اب اور نہیں اب صرف آپ کو اپنی لائف کو جینا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ایک خوبصورت جگہ پر ہیں جو ہمارا پلانیٹ تو بالکل نہیں ہے اس کا مطلب یہ شاید ایک طرح کا انعام ہو سکتا ہے جو ایلینز نے اسے دیا ان سبھی ٹنلز کو پاس کرنے کیلئے کیونکہ ہم نے ان ٹنلز میں ایلینز کو دیکھا بھی تھا اور ویسے بھی انہیں لیسا کے بارے میں سب کچھ پتا ہے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مووی پسند آئے ہوگی ایسی ہی ایک اور کہانی ہے پال کی لیکن اس بار کوئی انسان نہیں بلکہ اس کہانی میں ایک ایلین ہی ارث پر فس گیا ہے بہت مست مووی ہے آپ رائٹ والی ویڈیو پر کلک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں اور میں ملوں گا آپ کو کسی دوسری ویڈیو میں thank you for watching